ہمارے راجستان کے لوگ پری مکھے مندری آدنی گھلوک صاحب آدنی ایلچ منسٹر ابو شرمہ جی سمبانیے ہمارے ساتھی منسٹر آدنی اصوک چاندنا صاحب سبھی راجستان کے ہمارے مکھے سچی مہدے ڈی جی مہدے سیم صاحب کے سچی مہدے اور تمام ایسی ایس اور سیکیٹری دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بھی دن ایسا نہیں گیا جس دن مکھے منتری جی راجستان کی جنتہ کے سامنے نہیں آئے ڈیپارٹمنٹ کے ادھیکاریوں کے سامنے نہیں سب کے سامنے آ کر ویڈیو کانفرنس کے جریعے بڑا سندیج دینا سب کے من کو مجبوطی دینا سب سے انٹریکشن کرنا اور اپنا سندیج جاری کر کے راجستان میں بڑی بات سب کو کہنا کہ کورونا کے سنکٹ میں نہ کوئی بھوکاس ہوئے گا نہ کسی کو تکریف میں آنے دیں گے کوئی بھی ورگ ہو کرمچاری ویہاپاری مزدور کسان ویڈھیارتی چاہے وہ گاؤں میں بیٹھا ہو چاہے کھیت میں بیٹھا ہو چاہے کھلیان میں بیٹھا ہو سب جگہ ایک سندیج ہونا چاہیے کہ ہمارا مکھے منتری روز ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر مونیٹرنگ کرنا مونیٹرنگ کرنے کے ساتھ ہیلتھ مینسٹر کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو تیہ کرنا کہ ہمارے راجستان کی استطی کیا ہے کہیں دیتھ ریشو تو نہیں بڑھ رہا ہے کہیں پر ہمارے ہسپیٹلز میں پرابلم تو نہیں آ رہی ہے کرونا سنکٹ کو لے کر ہم ایسا کیا پلان کریں کہ جس سے راجستان میں کرونا پر ہم جلدی سے جلدی نینترنگ کر پائیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے آپ خود اس بات کو جانتے ہیں راجستان ایک ماتر پہلا اسٹیٹ ایسا رہا ہے جہاں پر میں ہمیسا لوگوں سے کہتا ہوں راجستان ایسا ایک ماتر سٹیٹ ہے جہاں پر سڑکوں پر کسی بھی ایک بھی مزدور کی بھوک سے پیاس سے پریشانی سے ڈیکھ نہیں ہوئی پورے ہندوستان کا آکڑا جو آیا جو انجیوز نے سروے کیے پریس میڈیا نے سروے کیے وہ سروے سب کے سامنے آیا بھرس سرکار کے سامنے گیا پورے دیس میں چھہ سو سٹھ سٹھ مزدوروں کی ڈیکھ ہوئی سڑک کے اوپر لیکن راجستان میں ایک بھی مزدور کی ڈیکھ نہیں ہوئی کیونکہ من میں بڑا سنکل تھا کہ کسی بھی قیمت پر کوئی بھی مزدور بھوکا نہیں سوئے کوئی سڑک پر تڑفے نہیں تب نعرہ دیا کہ سرمک بسے چلائی اور سرمک بسے چلا کر ایس ڈی ایمز کو یہ کہہ دیا کہ ایک بھی مزدور یعنی پیدل چلتا ہے تو اس کی جمعہ داری ایس ڈی ایم کی ہوگی ایس ڈی ایم مزدوروں کو پاس میں جو اسکول جہاں پر سینٹر بنایا گیا ہے وہاں پر لے کر جائے ان کے کھانے کی پینے کی ویوستہ کرے یہاں تک یہ بھی کوئی مزدور پیدل تھے ان کے پاس چپل پہننے کو نہیں تھی تو ہماری پارٹی کے لوگ بھی اس میں ساتھ میں جھٹ گئے ان کو چپل پہنائی گئی پانی کی ویوستہ کی گئی کھانا دیا گیا ساتھ میں اور ان کو بسوں سے بھیجا گیا کروڑا روپے خرچ ہوئے سرمک بسے راجستان پہلی بار چلانے والا پہلا راجے بنا اور اس کے علاوہ آپ خود جانتے ہیں اس بات کو کہ سینک کلیان ویباد کے سب ادھیکاری جو پورے اسٹیٹ میں ہر آفیس میں آپ خود ڈیل کرتے ہیں لوگوں کو کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک لاکھ بارڈ میں ازار چار سو آڑ سٹھ ایک سینک کلیان ادھیکاری ہیں جو سینک ہیں جو ادھیکاری ہیں وہ سب ایک لاکھ بارڈ میں ازار چار سو آڑ سٹھ بڑا آنکھڑا ہے اور آپ کے سب کے یہ ساؤں میں آنی چاہیے کہ پورے راجستان کی سرکار کی سوچ کیا ہے سوچ کے ساتھ راجستان کی سنکار سرکار کا سنکلپ کیا ہے راجستان کی سرکار نے جاگ رکھتا ابھیان کے جب یہ کیا تیہ کیا ہے ہماری بھی جمعہ داری بنتی ہے کہ ہم راجستان کی سرکار کے سندیس کو لے کر مکھے مندری یالو ساپ کے سندیس کو لے کر لوگوں کے بیچ میں جائیں اور میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سرمک بسے چلنے کے ساتھ ساتھ بڑا کام کیا کہ جب لوگ پریشان تھے لوگ ڈاؤن کے دوران اور لوگ ڈاؤن کے دوران لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی لوگ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ سب یہاں پہ دھارمک لوگ ہیں اپنے پریوار جنوں کی استیاں لے کر جانا چاہتے تھے ہریدوار کے لیے اور بڑی اوڑ لگی تب سب باتوں پر بیرام لگ گیا اور مکھے مندری جی نے فیصلہ لیا کہ اب جو بھی ہریدوار جائے گا اس کے پریوار کے دو سدس سے راجستان کے چھانیس ڈپو سے فری آف کاؤسٹ نئی روڈویج کی بسے جو ہم نے تھوڑے دن پہلے کھائی دی وہ سب ابھی بھی لگی ہوئی ہے چھانیس ڈپو سے روز بسے جا رہی ہے ہریدوار جاتے ہیں لوگ دعا دیتے ہیں ایک بھی آدمی کو کہاں پہ پریشانی آ رہی ہے کہاں پہ دکت آ رہی ہے اور تب وہ روڈویج کی بسے شروع کر دی گئی یہ ویسا ہی تھا جیسے پچھلی بار دو ہزار آٹھ سے تیرہ کے بیچ میں دھارمی کی آترہ شروع کی گئی اور آپ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ راجستان کے سینکوں کے ویل فیر کو لے کر سرکار کی سوچ بڑی رہی سرکار نے آتے ہی بہت بڑا فیصلہ لیا انیس دو دو جار انیس کو ایک آدیس جاری کیا پہلے جو سینک سہید ہوتا تھا اس کو پچیس لاکھ روپے ملتے تھے راجستان میں نئی سرکار بنی گیلو ساہب مکھے منتری بنے اور بڑا ڈیسیجن لیا جب سہید ہوا پہلی بار تو لوگوں نے بات کی نہیں کی لیکن آپ نے ایناؤنسمنٹ کیا پچیس لاکھ کی جگہ پچاس لاکھ روپے سہیتہ راسی کر دی پچاس لاکھ روپے سہیتہ راسی سینک کا پریوار فری آف کوسٹ گھومے گا سب جگہیں اس کے بچوں کے لیے سکشا کی ویوستہ سکشا فری اور پہلے اس کے ماتا پتا ہو گیا پریوار کو جو راجستان سرکار کا بھتا تھا جو پندرہ سو روپے ملتا تھا اس کو تینہ جار روپے کر دیا جو سیکنڈ ورڈ وار کے معاملے میں تو لوگوں نے کبھی دھیانی نہیں دیا جتنے ہی اسید میں بھاگ لینے والے سینکوں کی ویدوہ کو کبھی کس کوئی چنتی دھوائی نہیں پہلی بار راجستان کے مکہ منتری جی نے بڑا فیصلہ لیا کہ پہلے سیکنڈ ورڈ وار کی ویدوہوں کو چار ہزار روپے ملتے تھے آپ خود سینک ہیں سینک ادھیکاری ہیں سینکوں کے سمپرک میں رہتے ہیں کتنی بڑی ڈیمانڈ تھی ان سرکار چار ہزار روپے سے بڑھا کر دس ہزار روپے سیدھا کیا گیا یہ سوچ ہے کہ میرا سینک جہاں بھی یہ دیو ریٹائیڈ ہو کر جو پدک ویجیتہ ابھی پدک ویجیتہوں کے لیے بڑا ڈیسزن لیا سرکار نے کہ راجستان روڈ ویج کی بسوں میں مکہ منتری جن تیگ کیا کہ راجستان روڈ ویج کی بسوں میں جو ہمارے پدک ویجیتہ ہیں وہ فری میں سب جگہ گھومیں گے اور ان کو فری آف کاسٹ یاترہ کروائی جائے گی لگاتار راجستان کے سینک کے لیے کوئی بھی کام ہو اس کے لیے کوئی کمی نہیں ابھی آپ نے پتا ہے بڑا ڈیسزن سرکار نے لیا سٹامپ ڈیوٹی کو لے کر یادی راجستان کے سینکوں میں کوئی بھی اپنی پتنی کے یا پتر کے آپس میں جمین نام کرواتا ہے آپ جانتے ہیں ہر گاؤں میں سینک ہے ایک دوسرے کے نام جمین کرواتے ہیں یادی وہ ایک دوسرے کے نام جمین کرواتے تھے پہلے سٹامپ ڈیوٹی لگتی تھی وہ سٹامپ ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو جو ڈیسیجن ہوئے ابھی میں جب دیکھ رہا تھا اتنے فیصلے ہو جاتے ہیں ان فیصلوں کی بکلیٹ ہم خود سینک کلیان ویباد کی طرف سے جلدی جاری کریں گے کیونکہ جب یہ فیصلے لگاتار اتنے ہوئے یہ نو فیصلے کیے ہوئے ہیں ان نو فیصلوں کی بکلیٹ ہم آپ کے باپ بھیجیں گے یہ ہماری بھی جمعہ داری ہے کہ ایک لاکھ باڑ میں ہزار بہت چھوٹی بہت سستی بکلیٹ اس طرح سے پہنچے وہاں پہنچے کہ لوگوں کو یہ سویدائی مل چکی ہے اور اس راج میں مل چکی ہے کام اچھا ہو تو اس کام کی تحریف ہونا وہ کام لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے یہ پتا چلنا چاہیے کہ کس سرکار نے کب کون سا کام کیا جب کمپیر ہو تو سچائی لوگوں کے سامنے جائے اس لئے میں ہر بار کہتا ہوں کہ سرکار کی سوچ بڑی ہے سرکار کی یوزنا اسپیشل ہے اور بڑی سوچ کے ساتھ لوگوں کی سننا لوگوں کے درد کو سمجھنا اور درد کو سمجھ کر کام کرنا یہ ہماری سرکار کی سوچ ہے یہ جاگرکتا ابیان جو چلا اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کی وی سی مکھے منتری جی نے کی اور مکھے منتری جی نے اپنا سندیش دیا سب کو ہماری بھی جمعیداری بنتی ہے ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں اس لئے دیکھتے ہیں کہ سینیک ویلفر ڈپارٹمنٹ سینیک کلیان ویبھاگ آپ سینیکوں کے سمپرک میں رہتے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں آپ کی بھی جمعیداری بنتی ہے کہ آپ سرکار کے پرتیدی کے روپ میں لوگوں کے بیچ میں جا کر جو راجستان کی سرکار کا سندیش ہے وہ سندیش آپ لوگوں تک پہنچائیں اور وہ سندیش کے جریعے لوگوں کا ایک من مجبوت ہوتا ہے جب چیف منسٹر سامنے آکر ہیلتھ منسٹر ٹی وی پر بھولتے ہیں اور اب تو سارا کیلئر ہونے لگا تو لوگوں میں ہمت بھی آتی ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں سنکٹ بڑا ہے